محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم 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 بھائی نے گزارش کی تھی کہ آپ اگر سامنے آ جاتے یہ جواب لیکن یہ اپنے مزاج کے مالک ہیں جشن ہیں تو میں پاک مولا کی بارگاہ میں دو چاہت اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں مات کے اگر آپ ان کی توجہ ہو تو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے وہ رب دو عالم کے محبوب یگانہ ہے دو عالم کے محبوب یگانہ ہے عامد مصطفی عامد مصطفی عامد مصطفی عامد مصطفی رائے دور محمد محمد علیہ السلام عامد مصطفی عامد مصطفی عامد مصطفی عامد مصطفی عامد مصطفی مصطفی عامد مصطفی عامد مصطفی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے جہو نے عشق مصطفی زندگی مصطفی ہے نارے حدری شامیر گرامی قدر ہم آج اس حسنی کی آمد کی خوشی کے لئے بیٹھے ہوئے کہ کائنات میں اللہ کے بعد جس کے پاس جو فضیلت ہے وہ اسی کے وجود کے ساتھ ہے جس کے پاس جو غصمت ہے یہاں تک کہ مولا امیر کائنات امیر کائنات ہیں تو رسول اللہ کا ساتھ ہے تو ہم امد علی نہیں ہیں ہم امد حسین نہیں ہیں ہم امد محمد ہیں ہمیں علی علی کرنہ بھی رسول نے سکھایا ہے حسین حسین کرنہ بھی حسین نے سکھایا ہے نارے رسالہ نارے رسالہ نارے حیدری امیر آئی تو ایک جبڑا اور رسالہ جانتا ہوں کبلا آپ کے دوستوں سے کہ ہماری مجالس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم پہ اترال ہوا تم نے نارے تکبیر آہستہ لگایا نارہ لسالت آہستہ لگایا نارہ حیدری بلاند لگاتے ہو تو پھر ہمارے ممبر سے جوال یہ جاتا ہے کہ بھی ہونہ بھی ایسا چاہیے کیوں؟ کیونکہ نعرہ تکبیر وہاں پر گلند ہو جہاں پر مشرقین ہو نعرہ رسالت وہاں پر گلند ہو جہاں پر کافر ہو اور ہمارا مقابلہ ہی منافقین کے ساتھ ہے ولایت کے ملکروں کے ساتھ ہے اس لیے ہم نعرہ حیدری گلند لگاتے ہیں عزیزہ توجہ چاہتا ہوں ہمارا اصل میں دنیا کے ساتھ اختلافی نبوت پر ہے رسالت پر ہے عقیدہ رسالت پر ہے اس لیے نعرہ رسالت نعرہ حیدری سے بلند لگایا کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم رسول کو رسول ان کی آمد سے پہلے مانتے ہیں چالیس سال کے بعد نہیں مانتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ وقت آپ پورے ہمارے کے ساتھ جیسے ہمارے نے کہا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری باشا اللہ باشا اللہ ہمارے حیدری سیدہ داہرہ سیدہ داہرہ سیدہ داہرہ سیدہ داہرہ داہرہ باشا عزیزہ یہ آپ کی جو درود کی آخر کے درود کی آواز ہوتے لکھو جو ہے وہ آواز آہستہ ہوتی ہے آپ نے اس چل کو بازہ سمات کیا ہوا ہے کہ درود کی فزیلت کیا ہے عظمت کیا ہے تو اس لیے آواز کو بلند کریں باوازے بلند سلوات پڑھیں یہ بہت عبادت ہے میں اس کی تشریف میں نہیں جاتا کہ جس میں خود خدا شامل ہے اس لیے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ شامل کریں باوازے بلند سلوات پڑھیں تو میری جو نات ہے وہ ہو گئی ہے لیکن میں عبادتاً آخر میں امام کی شان میں ایک شیئر ضرور پڑھوں گا کیونکہ میں جہاں کہیں بھی پڑھتا ہوں امام کی شان میں ضرور ایک شیئر پڑھتا ہوں فقط ایک شیئر سلام کردے ہیں محمد کی رابر میں امام پر شیئر سلام کردے ہیں جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے جلے آؤ جاگے ہوئے فتنوں کو جاگے ہوئے فتنوں کو جاگے ہوئے فتنوں کو سنانے جلے آؤ اب بیٹ گئے کتنے زمانے جلے آؤ اب بیٹ گئے کتنے کھاکے دیکھیں ہمانے جلے آؤ جاگے ہوئے فتنوں اب بیٹ گئے کتنوں کو سلانے جلے آؤ